عوض بللہم نشیطان راجی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو وسیم راجپوت لالائرز آن لائن میں حضر خدمت ہے آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہے کہ ریپ کے جو مقدمات ہوتے ہیں ریپ کے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں ملزم کا اگر ڈی این اے میچ کر جاتا ہے تو قانون اس بارے میں کیا گیتا ہے آیا کہ ملزم کو سزا اس کی سزا کی موتلی ہو سکتی ہے یا نہیں کیا اس بارے میں لاؤ کہتا ہے عدالتی آلیاں کی ججمنٹ کا حوالہ دیں گے لیکشر کو شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں جیسے ہی ادھر سے ویڈیو اپلوڈ ہو آپ اس قانونی رہنمائی سے مستوید ہو سکیں گے لیکشر کی طرف آتے ہیں موسٹ ہی ہمارے ڈیفرنس کوٹس کے اندر کیسز بغیرہ ڈی این اے کے ریپ کے جو کیسز ہیں 376 پی پی سی پاکسن پینل کورٹ کی جو دفعہ 376 ریپ کے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں بے تہاشا پہلے سے بہت اضافہ ہو رہا ہے اگر ریپ کا جو مقدمہ ہوگا اس میں اگر ملزم کا ڈی این اے میچ کر جاتا ہے اگر کوئی شخص ریپ کے کیس میں ملوث ہے اس وقت کیا ہوگا پولیس اس وقت کی جو عورت کے اور اس کے فرانسس کے لیے رپورٹ جو پجواہ دیتے ہیں اس میں سیمنز اور چیزیں جب لیوارٹی کی رپورٹ آتی ہے اگر اس کا ڈی این اے ملزم یہی کہتے ہیں کہ وکیل صاحب میں نے کیا ہی نہیں ایک چیز وکیل سے اور ڈاکٹر سے ایک پنجابی کی اگزامپل ہے ڈاکٹر وکیل اور دائی سے چھپانا پیٹ نہیں چھپانا چاہیے کلیر بتانا چاہیے میں نے یہ جناب یہ جرم کیا ہے یا نہیں کیا تاکہ اس کے مطابق وہ وکیل وہ اپنی پھر تیاری کرتا ہے کیس کو کنٹیسٹ کرتا ہے کامجابی حاصل کرنے کے لیے تو موسٹری لوگ میرے پاس کافی اس طرح کے کیسید ہیں ریپ کے کیسید ہیں جس میں ملزمان یہی کہتے ہیں کہ جناب میں نے کیا ہی نہیں میرے پر الزام لگایا جا رہا ہے بعد میں ہوتا گیا ہے جب فرانسس رپورٹ آتی ہے جب ڈی این اے کی رپورٹ آ جاتی ہے تو وہاں پہ وہ گناہ گر پا جاتا ہے اس کا ڈی این اے جو ہوتا ہے وہ میچ کر جاتا ہے پھر اس کو اس کی جو سزا کا جو اس میں پر قیدہ اپیل کی ہوتی ہے یعنی کہ سزا کی موطلی کا پھر وہ مستحق نہیں رہے گا اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ریپ کے مقدمہ میں ملزم کا ڈی این اے میچ کر جاتا ہے تو ملزم کسی بھی صورت میں سزا موطلی کا مستحق نہیں ہوگا دوزار بیس ایم ایل ڈی فائیو ڈبل ایٹ پیج ہے اس میں آنر ایبر ہائی کوٹ نے اپیل کو خرج کر دیا ملزم اپیل کی ملزم کو سزا ہوئی سزا کی موطلی کے لیے وہ آگے اپیل کر دیتا ہے جب اس کی اپیل لگتی ہے اتنی دیر میں ڈی اے کی جو رپورٹ ہے وہ میچ کر جاتی ہے ملزم کہتا ہے میں ہوں ہی نہیں 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 میرا میں نے ریپ کیا ہے نہیں میں ملوظ و مجھ پہ چھوٹا الزام لگایا گیا ہے اپیل جب ہوتی ہے جب اس کی ڈی اے فرانسی رپورٹ آ جاتی ہے ڈی اے کی رپورٹ آ جاتی ہے تو وہ میچ کر جاتی ہے تو پھر آنر ایبر کورٹ نے یہ کہا کہ ملزم کسی بھی صورت میں سزا موطلی کا مستقناہ ہوگا اس کی سزا جو ہے وہ برقرار ہے کہ آنر ایبر کورٹ نے اس کی اپیل خارج کر دی دوزار بیس ایم میلڈی فائیو ڈبل ایٹ پیجس کا دوسر میرے جی اپنی دعا میں یاد رکھے گا سلامت رہیں اسلام علیکم